این نہ مہینے نہ سالت مکنیے اے آمینہ گل حسنوں تیرے لالت مکنیے اے آمینہ گل حسنوں تیرے لالت مکنیے کانڈ کرنا تو پنجانوں مک موڑنا بنجا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آلت مکنیے جنت تے جہنم دی گل آلت مکنیے اے آمینہ گل حسنوں اللہ عزیز آن محترم واجب الہترام بزرگو دوستو اللہ خالقِ کائناتہ احسانِ اس خالق و مالک نے اپنے سارے روح کٹھے ہوگے بین دی توفیق عطا فرمائی کافی دیر تو ماشاءاللہ تُسی ذکرِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا دے موضوع تے سن رہے ہو تیسویں پارے دی ایک آیتِ مبارکہ دا کچھ حصہ میں پڑے یقیناً محرم الحرام دا آج گیارہ دن گزر گئے تُسی کربلا دے میدان دے بارے چے بھی سن رکھیا ہوئے گا شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی سنی ہوئے گی میں چند جملے ارض کرانگا تاکہ سانوی کچھ سبق مل سکے آیتِ مبارکہ اللہ خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّسَا بِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب جڑے بندے سبر کر دینے اُنَنُوا اللہ پورا پورا عجر نصیب فرمائے گا ایک آلتِ مننی پہ ہے گی نا کہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا سبر کیتا ہوں دی مثال ہی دنیا جہاں کوئی نہیں آپ نے ایسا سبر کر کے دکھایا سبر کرنا لیا دا پورا پورا عجر ملے گا حضرتِ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دیتا ایک حدیر سے مبارکہ روایت فرمائی گئی فرمایا جو قیامت دا منظر ہوئے گا حشر دا میدان لگے گا نا سب آئے گا سبحان اللہ جڑا صدقہ کر دا ہے او دے صدقے دے برابر انہو اللہ سواب عطا فرمائے گا جڑا حاج کر گئے او دی حاج دے برابر اللہ سواب عطا فرمائے گا ایک بندہ ایسا رب دی بارگاں چے آئے گا جدو بندہ آئے گا نا تی اللہ جدو انہو عجر انہو عطا فرمائے گا بندے کہن گے کاش دنیا دے اندر سادے جسم کینچیاں نال کٹ دیتے جاندے سبر کی تاؤں دا تاکہ سانوی سبر دا اینج عجر مل جاندا بہان اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ نے احیال علوم دے اندر ایک واقعہ لکھے ہے سبر دے موضوع تے سبر کرنا چاہید ہے سانوی سکھنا چاہید ہے سبر دے موضوع تے آپ فرمائے دے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی اور انہو دی بیوی حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلیم انہو دی بیوی گھر نے ایک بیٹا ہے بیبارے اور روز انہو دی پرورش کر دینے خیال کر دینے ایک دن اس بچے دے دن پورے ہو گیا فوت ہو گیا حضرت ابو طلحہ گھر کوئی نہیں باپ گھر نہیں ماں گھرے اور ماں دا بیٹا اگر دنیا تو جائے تو آپا حالت دیکھ دیں نا منظر کوئی عجیب ہی ہندہ ہے اس مانو دے اپنے ڈوپٹے دی بھی ہوش نہیں ہندھی سمان لے کوئی اور کہو ذرا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی گھر کوئی نہیں بچہ فوت ہو گیا جدو بچہ فوت ہویا نا تے اس ماں نے سوچیا بیٹا تھا میرا فوت ہو گیا لیکن حضور فرماندے نے سبر کر کے دکھایا کرو میں سبر کر کے دکھانے اے نا بیٹے نو چار پائی تے لٹایا اوپر کپڑا دے دیتا کپڑا پا کے نا بیٹے دی چار پائی تے تے آپ کھانا بڑھایا کھانا پکایا ماں نے بیٹا سکا فوت ہو گیا کھانا پکا کے رکھیا حضرت ابو طلحہ آئے پانی دیتا ہاتھ دھلائے بٹھایا کھانا سامنے رکھیا اوہ کھانا کھان لگ گیا پچھیا بیٹے نہ کیا لے اوہ نہ کیا پہلے نالو سکون دے وچ پہ آئے سبحان اللہ کیونکہ یہ تکلیفہ ہوں دیا سنگا جسم دے اندر آج پہلے نالو ذرا سکون دے اندر اوہ نہ کھانا کھا لیا کھانا کھان تو بعد پھر دسن دا حوصلہ نہ پیا کہ میں دسیاں نا دے نہ دیا کھا جبھی آنسو آ جانگے رونے لگ جانگے حضور نے تے سبر دی تلقین فرمائیے نا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیاں نہیں شام ہو گئی کپڑے چینج کیتے اپنے آپ نو بنایا سواریا امام اغزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھ چھڑے حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تھی حدیث مبارکہ فرمانے رہے رات ہو گئی کٹھیاں لیٹ گئے حقوق کے زوجیت پورے کی تے پھر غسل کر لیا اس مہادہ حسنہ دیکھو غسل کرن تو بعد نہ اپنے شہر نو کہہ رہی آنے اپنے ہمسائیاں دے گھار جو کوئی بندہ امانت رکھ جائے پھر ہمسائے امانت تو فیدہ اٹھان دے رہے فیدہ اٹھان دیا اٹھان دیا جڑا امانت دے کے گئے وہ لین آ جائے پھر وہ امانت لے کے جائے تھی ہمسائے رون لگ جائے انتے چنگی گل لے حضرت ابو طلحہ بولے اونا کیا یہ تے چنگی گل نہیں ہے یہ اچھی گل تے نہیں ہے جدہ انہیں امانت ہی تھی تو کدھی بھی لے سکتے او تو بولی آؤ نکیابو طلحہ پھر تیرا بیٹا رابدی امانت سی اللہ نے واپس لہ لے سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اللہ فرما دیرے چپر سیتاں موتی مل سر تھاکے گئے تھاکے گئے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ چپر سیتاں موتی مل سر سبر کرے تاہیرے پاک لا باگو رولا پاوے نا موتی نا ہیرے حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دسیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نجد و سڑے آپ فوراں کیا یا اللہ اگر دوئے میں راضی ہے اسی بھی تیری رضا تے راضی ہو گئے سبحان اللہ حضور نبی قریب رعوف الرحیم تاجدارِ انبیاء بڑا سبر نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی یا رب العالمین ابو طلحہ نے جڑا سبر کی تے اے نوے دے وچ برکت آتا فرما دے پھر چاند دن گدرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے حضور نے فرمایا کہ اے جاپر رات میں خواب دے وچ دیکھے آئے ابو طلحہ دی بیوی اپنے سبر دی وجہ تو جنت اندر اپنے محال دے وچ جا بیٹھیے سبر دی وجہ تو اپنے محال دے وچ جا بیٹھیے میں خواب دے لئے حضور نے اپنا خواب سنایا اور حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ پھر ہسی خود دیکھیا جیڑی حضور برکت دی دعا کی تیسی نا یا اللہ انہ جڑا سبر کی تے نا انہیں نا برکت آتا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ نے سات بیٹے آتا فرمائے سات بیٹے اور سات دے سات بیٹے کاری قرآن بنے مسجد ربی جب احای کے قرآن پڑھ دے ہوں اے سبر دی جرے جس ماں دا ایک بیٹا فاؤ تو ہے ظلم نہیں ہویا فاؤ تو ہے صرف ظلمن نہیں کیتا گیا فاؤ تو ہے اللہ دی رضا نال او ماں اگر سبر کرے جنت دی مالک بھی بڑھ گئی تے اجر دے وے چھ سات بیٹے بھی مل گئے تے جنہ چھے مہینے دا اپنے ہتھان دے اتنے شہید کروایا جنہ اٹھارہ سالہ دا اٹھا کے لئے اندہ اپنے ہتھان دے نال جنہ اپنے پھتیجے اپنے بھانجے اور سارا کمبائی شہید کروایا کدھی کلیاں بے کے سوچے جو نادرہ باجر کی اتا فرمائے گا اللہ اکبر یا صلو اللہ یا علی زندہ بات زندہ بات گربلاں صرف سنننواستے نہیں ہنسی سن لئیے اکھاں چھانسوں باہ لئیے بس کم ختم ہو گیا سال دو سال نہیں اس سبر نو سوچ پھر جدو وقت آوے نا کدھی غربت آ جائے کدھی بیماری آ جائے کدھی پریشانی آ جائے کدھی کوئی ٹر جائے پھر توں جدو پیٹھا ہوئے نا تے لوگ تیرے گلان تے تیری شکل پہچان نہ سکنگے نو دوک ہے یا نہیں اللہ پھر سبر کرنا لے دے شامل فرما لے گا سبر دی سبر دی اصل تعریف ہی ہے سبر دی اصل تعریف ہے کہ باپ فوت ہو جائے نا تے بندہ لوگاں دے بیٹھو ہوئے لوگ پہچان نہ سکن کدھا باپ فوت ہوئے سکا بیٹھا اگر چلا جائے نا تے بندہ انہوں لوگاں دے بیٹھو ہوئے تے کوئی پہچان نہ سکن کدھا بیٹھا فوت ہوئے جدو بندہ اے میں دی کیفیت بڑھائیں اللہ سبر کرنا لے دے وچ شامل فرما لے دے امام رہا اللہ تعالیٰ آپ دے دے ورشانی وقری ہے آپ پیدا ہوئے تے نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم دا لواب دہان گھوٹی دے اندر جنہاں نوازان خود حضور سڑائی نبی پاک کلمہ پڑھنا سکھایا اور کئی سالہ تک حضور دے کم دیا تھی اور پھر تقریباً چھونچہ سال مدینے دے اندر گزارے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشرقین بنا علی کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لعاپِ رسول شیرِ بطول ملے جب یہ اناثر تو پھر حسین بنا سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسیلیت حسیلیت زیزیدیت ماشاءاللہ تھکتے گئے ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ بوختے لگ گئی ہوئے گی جن ہی دیر تو انہوں سبحان اللہ لگ گئے ہوگئے بوختے لگ گئی ماشاءاللہ جی لنگر تیار ہوگئے حسینی لنگر دیکھا ہے انتیار نے ماسٹرزہ فرما رہے ہیں کہ بس توڑی دیر ہے اپا ختم پڑھنا ہے تو اس دن بعد انشاءاللہ لنگر جاری ہے ساری انشاءاللہ سبحان اللہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے میرے دوستو اور بزرگو ابھی انشاءاللہ یہ آخری میرا خیال ہے کیونکہ ایک دو مہمان جو ہمارے ابھی تک وہ نہیں پہنچے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے شاید آ بھی جائیں تو جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ ان کو مائٹ دے دیں گے ابھی ہمارے پاس ایک مہمان موجود ہے ابھی مفتی شعباد رسول صاحب سے بات ہوئی ہے وہ بھی دس پندرہ منٹ بعد انشاءاللہ اسٹیج کی زینت بنیں گے بولو سبحان اللہ ابھی میں بلا تاخیر حضرت اللہ محمد رمضان رضا عطاری صاحب نگرانے کا بینا ہے دعوت اسلامی کے ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں تشریف لائیں گے بارگاہ رسالت محب حدیعہ حاضری پیش کریں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سن خسائلیت ندابہ حسینیت ندابہ حسینیت ندابہ ندابہ